مرحیم ڈیر سٹوڈینٹس اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نائنٹھ میتھمیٹکس کا چپٹر نمبر ایٹ اس سے پہلے ہم سیون چپٹر کمپلیٹ کر چکے ہیں آج ہم آٹھاں چپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں اس چپٹر کی کچھ بیسک ڈیفینیشنز پہلے ہم ڈسکس کریں گے اور یہ اگزیم میں اس چپٹر سے آپ کا شارٹ کوسن آئے گا اور سن ٹائم ان میں سے ایک ڈیفینیشن لازمی آتی ہے جو آج ہم ڈسکس کریں گے اور کچھ کوسٹنز ہیں جو آگے جا کے ہم سالف کریں گے آئیے دیکھتے ہیں بہت آسان ہے اس کے علاوہ یہ جو آج ہم چیزیں پڑھیں گے آگے آپ کی آنے والی نیکس جو لائف ہے چاہے وہ ایم ڈی کیٹ ہے یا کوئی کہیں آپ سروسز کے لیے یا کہیں ایڈمیشن کے لیے ٹیسٹ دینے جاتے ہیں کہیں جاب کے لیے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں عموما ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں جرنل نالج کے جو میتھمیٹک سے ریلیٹڈ جو کوئیسن آتے ہیں وہ اس طرح کی کوئیس چیزیں لازمی پوچھی جاتی ہیں کہ جی آپ ایکس ایکسز کیا ہوتا ہے وائی ایکسز کیا ہوتا ہے اوریجن کیا ہوتا ہے کارٹیشن پلین کیا ہے آرڈڈ پیئر کیا ہے ابسیسہ کیا ہے آرڈینیٹ کیا ہے یہ بڑے سپیسفک کوئیسن ہے اگر آپ مضرب اس تحریم کی تحریم سے ہٹ کے بھی آنے والی لائف میں بھی آپ کے لیے بڑے یوزفل ہوں گے یہ ٹاپک جو ہے فزیکس سے بھی ریلیٹڈ ہے فزیکس میں بھی یہ دیفنیشن استعمال ہوتا آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کوارڈینیٹ ایکسز کہ کوارڈینیٹ ایکسز کیا ہوتے ہیں اس کے پھر دو چیزیں اس میں آ جاتی ہیں ایک ایکس ایکسز دوسرا وائی ایکسز دا ہوریزنٹل لائن ایکس او ایکس پرائیم سپوز ہمارے پاس یہ ایک سکیل ہے ہم ایک ہوریزنٹل لائن ڈراؤ کرتے ہیں پہلے تو ہوریزنٹل کا اور ورٹیکل کا کونسپٹ دیکھ لیں اگر ہم جس طرح میں نے سکیل کو پکڑا ہوا ہے یہ ہوریزنٹل ہے یہ کہہ جی ہوریزنٹل اگر ہم اس کے اگینسٹ یعنی جیسے جی میں نے مارکر پکڑا ہوا ہے یہ اس کے بالکل اولٹ جو اس کے پرپینڈکولر ہو یعنی نائنٹی کے انگل بنائے ہم کہتے ہیں یہ اب مارکر کی جو پوزیشن ہے یہ ورٹیکل ہے مارکر کیا ہے ورٹیکل پوزیشن میں ہے اور جو سکیل ہے یہ کس پوزیشن میں ہے اچھا اس کو ہم یوں بھی چینج کر سکتے ہیں اگر میں مارکر یوں رکھ دوں اور سکیل کو یوں کر دوں اب ہم کہیں گے سکیل is a vertical اور جبکہ مارکر کس پوزیشن میں ہے تو اس طرح ہم جو ایک لائن ڈراؤ کرتے ہیں یہاں سپوز یہ ہمارے پاس ایک لائن ہے یہ ہوریزنٹل پوزیشن میں ہے دیکھیں یہ ہم ایک لائن ڈراؤ کرتے ہیں جو ends point end کو اس طرح arrow sense شو کر دیں تو یہ x اور یہ x پرائن اب اس لائن کو ہم کیا بولیں گے ہوریزنٹل لائن ہے اس کو کیا کہیں گے x axis اس کو کیا کہیں گے x axis ابھی o کہے وہ آگے جا کے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں یہ جو لائن ہے x x prime جو ہے اس کو ہم کیا بولیں گے x axis اگر اسی طرح next ہے ہمارے پاس vertical line y o y prime is called y axis اگر ہم اس کے ایک against ایک vertical line ڈراؤ کر لیتے ہیں سپوز میں یہاں پر ایک لائن جو ہے یہ دیکھیں جی یہ ہم نے ایک اور لائن ڈراؤ کی ہے جو کہ y یہ y prime اور جہاں پر یہ دونوں نے ایک دوسرے کو cut کیا ہے اس point کا ہم نام رکھ دیتے ہیں او کیا نام رکھ دیتے ہیں جی او اب ذرا دیکھیں اب آپ کو یہ definition بڑی clear ہوگی the horizontal line horizontal line کونسی ہے جی x x prime تک اس نے اس کا پورا نام لکھا ہے x o x prime آپ دیکھیں x یہ o یہ x prime یہ والی جو لائن ہے یہ کیا کہہ لائنگی x axis جبکہ vertical line یہ top سے جو bottom کی طرف ہے کیا ہے جی y o y prime y o y prime is called y axis اس کو کیا بولیں گے جی y axis x axis اور y axis کا پتہ چل گیا ہے اب next definition ہماری origin a point where x axis and y axis meet یہ جہاں x axis اور y axis ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوئی ہیں meet ہوئے ہیں ملے ہیں یہ ایک دوسرے کو cut کیا ہے یا intersect کیا ہے یہ والا point کہلاتا ہے origin کیا کہلاتا ہے جی اگزام میں اگر سوال آجائے define origin تو کیا لکھیں گے the point وہ والا point where x axis and y axis meet meet کی جگہ لفظ آپ intersect بھی کر سکتے جہاں وہ دوسرے کے ساتھ ملے ہیں اس called origin it is it is denoted by o عام طور پر اس کو o سے شوک کیا جاتا ہے اگر ہم اس کے points لکھ لیں تو o region پہ x کی value بھی zero ہوتی ہے اور y کی value بھی zero ہاں جی clear ہوگی ہے origin اس کے بعد اجی cartesian plane اب یہ جو x axis اور y axis draw کرنے سے جو plane بنائے اس کو plane بولتے ہیں this is also called cartesian plane specific definition دیکھتے ہیں جو بک میں دیگئی ہے the plane ایسا plane found by two straight lines دو straight lines کے آپس میں ملنے سے کس طرح perpendicular to each other آپ دیکھیں x axis جو perpendicular ہے کس کے perpendicular کا مطلب ہوتا ہے درمیان میں کون سا angle بنے 90 کے angle بنے so the plane found by two straight lines ایسا plane جو دو straight lines کے ملنے سے بنے کیسے perpendicular to each other is called cartesian plane the cartesian plane is also known as coordinate plane اس کا دوسرا نام جی coordinate plane آجائے تو بھی یہی definition لکھیں گے partition plane آجائے تو بھی definition لکھیں گے اب دیکھیں جب ہم نے x axis اور y axis draw کیا overall یہ کتنے حصے اس کے بن گئے 4 1 2 3 4 یہ جو اس کے حصے بن گئے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں coordinates کیا بولتے ہیں جی coordinate q u a d r a end quadrant coordinates تو یہ ہوگی نا کسی بھی چیز کا چوتھا حصہ ہوتا ہے اگر ہمارے پاس یہ ایک روٹی ہے گول shape میں ہوتی ہے اگر ہم چار ٹکڑے کر دیں تو اس چوتھے حصے کو اردو میں کہتے ہیں روبا انگریزی میں کہتے ہیں quadrant کیا کہیں گے تو ایک ہوتے ہیں کتنے coordinates ہوتے ہیں تو یہ ایک quadrant یہ بن گیا ایک quadrant یہ ہو گیا دوسرا quadrant یہ کونسا ہو گیا اور یہ کونسا ہو گیا ان کے پہنیدہ نام ہے اور specific name ہے اس کو ہم کہیں گے first quadrant start ہم یہاں سے لیں گے یہ کونسا quadrant ہے ہمارا first یہ کونسا ہے fourth یہ چار quadrant یہ ایم سی کیوز پوچھا جا سکتا ہے کہ plane is divided in how many quadrants there may be option one two three fourth آپ کس کو ٹک کر ہوگے four کو اچھا اس کی جو rotation اس کا بھی خیار رکھنا ہے یہ ہمیشہ anti clockwise ہوتا ہے یعنی آپ نے یہاں سے start کر کے اس طرف جانا ہے جیسے clock کے الٹ بعض بچے کیا کرتے جی clockwise لکھاتے جی first quadrant second third fourth یہ غلط ہو جائے گا تو اس کی direction کون سی رکھ ہے آپ نے anti clockwise first quadrant second quadrant third quadrant and fourth quadrant اچھا یہاں values کا بھی ہوتا ہے یاد رکھئے گا یہ plane یہ value side x اور y یہ دونوں positive ہوں گے یہاں اگر آپ x کی value لیں گے x بھی positive اور y بھی اس میں کیا ہے positive first quadrant میں x اور y کی values کیا ہوں گی positive second quadrant میں x negative ہوگا اور y positive ہوگا third quadrant x negative اور y بھی negative جب fourth quadrant میں x کیا ہوگا جی positive اور y کیا ہوگا جی اب یہ کیسے یاد رہے گا کہ یہ یہ آپ نے positive کر دیا کئی negative کر دیا کئی دونوں negative کر دی ہیں یاد رکھنے کے لئے یاد رکھئے گا جب ہم اس quadrant کی بات کرتے ہیں دیکھیں یہ کن کن کے درمیان میں آرہا ہے x اور y یہ جو prime ہے اس کو negative سمجھ لیں یہ جو اپنا prime کا sign لگا ہے suppose it is to be negative آپ دیکھیں یہ دونوں positive ہیں تو x اور y بھی positive جب ہم second quadrant میں آتے ہیں y تو ہمارا positive x کے اوپر کیا لگا ہو ہے تو یاد رکھیں x negative جب third quadrant میں آتے ہیں x کیا ہے اور y کیا ہے اس طرح یہ value جاد رکھیں گے آگے جا کے ہمیں کچھ question دے دے گا کچھ points دے دے گا یہ بتائیں کس quadrant میں آتا ہے مثال کے طور پر ہمیں ایک point دے دیا جاتا ہے let's suppose point p 2 and 5 بتاؤ اس کا quadrant کون س ہم نے یہ دیکھنا ہے x value بھی کیا ہے positive y بھی کیا positive تو دونوں اگر x اور y positive آگے تو کون سا quadrant ہے جی اگر ہم کہتے ہیں q point minus 2 5 اس کا مطلب x کیا ہے negative y کیا ہے تو کون سے quadrant میں آجے گا جی اگر ہم r کوئی value لیتے ہیں suppose ہم کہتے ہیں کہ یہ minus 2 and minus 5 ہے تو اس کا مطلب ہے کون سا quadrant ہوگا third کیوں اس میں x بھی negative اور y بھی negative اس طرح اگر ہمارے پاس value آجائے کوئی s وہ ہم لے سکتے ہیں 2 minus 5 یعنی x positive اور y negative ہم کہیں یہ کون سا quadrant ہے جی fourth quadrant ہے اس طرح سے related آپ mcq پوچھے جا سکتے ہیں کہ مختلف points دے دیں گے کہیں بتائیں یہ کس quadrant میں لائی کرتا ہے اس کے علاوہ ایک اور ہماری definition ہے ordered pair an ordered pair pair کہتے ہیں جوڑے کو ordered کہتے ہیں ترتیب کو کوئی ایسا نمبروں کا جوڑا دو ایسے عداد جو ایک خاص order میں خاص ترتیب میں آپ لکھ دیں وہ ordered pair کہلائیں کیا کہلائیں جی ordered pair مثال کے طور پر اس کی definition ہے an ordered pair of a real numbers real number آپ کے جس طرح numbers ہیں ہمارے one two three four suppose ہم کہتے ہیں x and y is a pair یعنی اگر ہم اس کو اس فار میں لکھ لیں x کاما لگا کر y اور bracket لگا لیں in which elements are written in a specified order یہ جو ہم نے x اور y ہیں elements ہیں numbers ہیں ان کو ایک خاص ترتیب سے لکھا ہے ہمیشہ جو پہلا ہوگا x کی value ہوگی دوسری کس کی ہوگی y کی ہوگی تو نمبروں کو ایک خاص انداز میں لکھنے کا جو طریقہ ہے اس کو ordered pair کہتے pair mean جوڑا دو ایسے نمبروں کا جوڑا جن کو ایک خاص ترتیب سے لکھ ترتیب کیا جی پہلے والا ہمیشہ x کی value ہوگی دوسرے والی value y کی ہوگی تو اس کو ordered pair کہتے اس کی بھی آگے پھر سے دو definition نکل آتی ہے کہ اب سیسہ کیا ہوتا ہے یہ جو اس کا x coordinate ہے آپ دیکھیں اس کے دو coordinates ہیں ordered pair کے ایک x coordinate ہے دوسرا تو x coordinate ہے اس کو ہم بولتے ہے اب سیسہ کیا definition ہوگی the x coordinate of point is called ab c sa کیا کہیں گے جی a b c i double s a ab c sa اور جو اس کا دوسرا point ہے جس کو y coordinate کہتے اس کو کیا بولیں گے جی ordinate کیا بولیں گے جی یہ اس کی definition ہے the y coordinate of point is called ordinate is called misal کے طور پر ہمارے پاس یہ ایک value ہے کوئی point ہے اس کے اندر 2 اور 3 کی value دی گئی اس کا مطلب ہے پہلی value کس کون سا ہے x coordinate ہوتا ہے order pair میں دوسرا کیا ہوتا ہے y تو اگر ہم ان کا specific name لکھیں ہم کہیں گے 2 کیا ہے اب c سا ہے 2 کہ جب 3 کہ ordinate جنرل knowledge میں پوچھ لیتے ہیں ایک point دیکھے کہ 3 is card نیچے خالی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اب c سا آئے گا وہاں یا ordinate آئے گا یا کوئی اور point آئے گا تو اگر second value ہے y coordinate ہے تو وہ کہ لے ordinate اگر x coordinate ہے تو اب c سا